میں نے فیصلہ کیا کہ میں سلمان خرشی صاحب کو ہی سپورٹ کروں گا اور کل مجھے خواب آیا کہ آپ الیکشن لڑیے اور باقی چیزیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کا چناؤ اب کچھ ہی دنوں میں ہونے والا ہے پچھلے دنوں جو کچھ ہوا وہ ہم نے آپ کو اپنے چینل پر پوری تفصیل سے دکھایا تھا اور سب کچھ آپ کو بتایا تھا کیا ہونے والا ہے ایس جی بی ایم میں کیا کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کو بتایا اسلامی سینٹر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کرلیں انسٹرگرام پر ہمیں فالو کرلیں اور فیس بک پیج ہمارا لائک کرلیں کیونکہ ساری اپ ڈیٹس ہم آپ کو لگتار پہنچاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جانے مانے بزنسمن اور بہت ہی مشہور سیاستدہ بھی ہیں آپ وسیم غازی صاحب موجود ہیں اور اسلامی سینٹر کے ممبر بھی ہیں اور اب ارادہ کر چکے ہیں کہ اسلامی سینٹر میں چناوی میدان میں کودنا ہے کس عزم اور حوصلے کے ساتھ اترے ہیں وہ تو ان سے ہی جانتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ میدان میں ہیں وسیم صاحب سوال کیا لے کر آئے ہیں اسلامی سینٹر کے لیے اور ارادہ کیا رکھتے ہیں میری رائے تو یہ تھی کہ اس کا جو پریسیڈنٹ ہو وہ یا تو جو حمدر یونیورسٹری ہے یا علیگر یونیورسٹری ہے یا جامعہ ملیہ اسلامی یونیورسٹری ہے اس کے وائشنان سینٹر میں سے کسی ایک کو پرماننٹ کر دیا جائے کہ میں سلمان خرشی صاحب کو ہی سپورٹ کروں گا پر کل مجھے خواب آیا کہ آپ الیکشن لڑیے اور باقی چیزیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے کو کہا گیا کہ تمہیں گھر بناو تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ یہ سہرہ ڈیزرٹ یہاں لاکھوں کلومیٹر تک کوئی آدمی نہیں ہے تو یہاں گھر بنائیں گے تو کیا ہوگا اللہ نے کہا نہیں آپ گھر بنائیے اور آج وہ گھر دنیا کا سب سے عالی شان سب سے گریٹ سب سے مقدس اور دنیا کے تمام بادشاہ وہاں آکے وہاں سجدہ کرتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو وہاں پر آکے سجدہ نہیں کرتی ہے اور آج وہ مکہ میں کھانے کعبہ کی حیثیت سے اس کو جو ہے مانا جاتا ہے کوئی عدالت عدالت میں اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہاں پر ریسیور بیٹھیں یا یہاں پر اور پھر عدالت میں عدالت میں جو کام اس وقت کیا ہے بہت اچھا کیا ہے دو ہزار میمبر تو بہت سے جو عدالت نے شنٹ کر دیئے اور کم سے کم اس بار پہلی بارے سے ہو رہا ہے بہترین الیکشن ہو رہا ہے صفائی سترائی سے ہو رہا ہے امانداری سے ہو رہا ہے تو اس لیے اللہ الحمدللہ میں نے قرآن شریف کی مکمل مجھے نولیج ہے میں نے قرآن شریف کو دس سال جو ہے پوری محنت سے جائمت الفلا سے پڑھا ہے میرے سامنے قرآن ہوگا بھارت کا سمویدان ہوگا اور جو آرٹیکل آف میمورنڈم ہے جو حکیم عبدالحمی صاحب اور لوگوں نے بنایا تھا اس کا نفاظ ہوگا اس کا ایکزیکیوشن ہوگا امپلیمنٹیشن ہوگا اس کے علاوہ جو میری حیثیت ہے جو اللہ تعالی مجھے حکم دے گا میں وہ کروں گا اور میری جواب دے گی انسانوں کو نہیں اللہ کو ہوگی اور میں قرآن پاک کی قسم کھاتا ہوں میں سور کا گوٹ تو کھا سکتا ہوں لیکن میں حرام کا ایک پیسہ نہیں کھا سکتا تو اب یہ مان لیا جائے کہ اب تو پوری طرح سے ارادہ ملتوی ہو گیا ختم ہو گیا یعنی ارادہ کہ اب سلمان خرشید صاحب کو سپورٹ نہیں کرنا اب خودی صدر کا چناؤ لڑنا ہے اور اکیلے لڑنا ہے نہیں جو لوگ سلمان خرشید صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ان کو دیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو سلمان خرشید صاحب کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں نے عارف محمد خان صاحب کو ووٹ نہیں دیا جبکہ وہ ہندوستان میں بہترین انسان ہیں اماندار آدمی ہیں تو اب اگر آپ جو ہے ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ لوگ عارف صاحب جیسے اتنی بڑی شخصیت کو یا سلمان صاحب جیسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ سراج یا دوسرے یا ابرار جو ابرار کیا ہے ابرار اور سراج تو ایک ہی ہیں وہ تو ایک ہی ہاں ایک ہے وہ تو الگ الگ ہیں نہیں آپ الگ ہو گئے نا بھائی اب جو ہے اب دو ملک بڑھ گئے کیوں بڑھ گئے اگر اگر وہ سچے لوگ ہوتے تو الگ نہیں ہوتے اب الگ کہاں ہوتے ہیں جہاں ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتا ہے جہاں مفاد ہوتا ہے یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ جی ٹکر کا مقابلہ ماجد تالیک اوٹی یعنی سراج قریشی پینل اور اس کے علاوہ سلمان خرشید صاحب باقی لوگوں کو تو کہیں کوئی نظریات مطلب دیکھی نہیں دائے نہیں دیکھی کبھی کبھی جو ہے عوام جو ہے وہ وہ غلطی کرتی ہے بعد میں پچھتاتی بھی ہے وہ غلط لوگ کو ووٹ دے دیتی ہے اب اگر آپ یہ بتائی نا کوئی اگر میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بھی بن جائیں تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں میں تو امانداری سے الیکشن لڑوں گا اور میں ایک بات بات کو بتا دوں میرے کو لوگ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں یہ ووٹ سوچ کے ووٹ دیں کہ ایک اچھا اماندار آدمی آکے کام کرے گا میں کوئی یہ دعوتیں واعتیں یہ سب ورنج میں نکلوں گا کھانا پینا نہ مجھے اگر لوگ سمجھتے ہیں ادارے کا بھلا چاہتے ہیں وہ تب ہی ووٹ دیں میں نہ کوئی پروگرام کرنے والا ہوں نہ کھانا کھلانے والا ہوں ووٹ دینا ہے تو دیں میرے پر بھروسہ ہے تو دیں اور نہ چاہے تو نہ بھی دیں اس کے لئے آپ کو لوگوں سے بات تو کرنی ہوگی اپنی کیمپیننگ تو کریں گے میں نے دکھا نا لیٹر لکھ دیا نا قرآن شریف اسلام کی کیمپیننگ کہاں سے ہوئے قرآن شریف آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب کہاں اسلام کی کیمپیننگ ہو رہی ہے قرآن اور حدیث پر چلنا ہے جنت میں جانا ہے تو قرآن پر چلئے رسول پاک کی سنت پر عمل کرئے ورنہ جائیے جہنم میں لکم دین اگر آپ کو جنت پیاری ہے تو رسول پاک کی بات مانیے قرآن پر چلئے ورنہ جائیے جہنم جہنم تو ایک لاکھ گناہ بڑیے جنت سے جنت میں تو تھوڑے سے لوگ جائیں گے ایک آخری سوال رسس والا جو انگل اس پورے معاملے میں آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں نہیں دیکھیں رسس کا کوئی اچھا ڈاکٹر ہے اور وہ رسس کا ہے میرے والی صاحب تو خود ہی رسس میں تھے لیکن میں تو آج ما شاء اللہ عالم ہوں فاضل ہوں لیکن ماجی صاحب جو ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بالکل ہی ووٹ نہ دیا جائے کیونکہ ان کا کیا لے نہ دینا اسلامیک سینٹر سے وہ تو ان کو پتا بھی نہیں کہ یہ کونسے روڈ پہ تھا لوگی روڈ پہ تھا یا کونسے روڈ پہ تھا ان کو تو سراد صاحب لے آئے ہیں اور پھر بھی اگر ووٹ دینا چاہتے ہیں تو لوگ دیں میں بہت سارے لوگ نمائد نہیں پڑھتے میں کیا کروں بہت شکریہ آپ کا بات چیت کرنے کے لیے سمیں دینے کے لیے وسیم غازی صاحب تھے جن کو آپ ابھی سن رہے تھے ان کا صاف طور پر کہنا ہے ان کا روڈ میپ پوری طرح سے تیار ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں پورا الیکشن لڑنے والے ہیں کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسلامیک سینٹر کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے اس پر زیادہ تر ان کا فوکس ہے موسیقی